موسیقی موسیقی غیرز ویلکم جو اہم لائف سٹائل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے غیرز ابھی جو ہے ماما اور میں کام سے بائر جا رہے ہیں آآ تو آپ کو بائر جا کے بھی دکھائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دوسرا ماما کی ائرپورٹ جو ہے میں نے ان کو گفت کیے تھے تو وہ جو ہے آآ اس کا ایک جو ہے نا لیفٹ واڈا وہ چل لی رہا تو ایک تو وہ ٹھیک کروانے ہیں پھر چارجر جو ہے ماما کا جو لیڈ تھی اس کی وہ خراب ہوگئے تھی تو وہ میرا یوز کر رہی ہے تو وہ ایک لینی ہے اور پھر ہم نے ایک اور جگہ جانا ہے تو وہ بھی آپ کو رکھائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ابھی جو ہے وہ بھائی آ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور ابھی جو ہے یہ دیکھیں میرے ریڈ ریڈ پینا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ سسٹر نے مجھے بھیجا ہے تو وہ میں نے پینا ہوا ہے تو باقی آپ لوگ بتائیے گا دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت لون کو چیک کریں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو لون دکھاتی ہوں کیونکہ جو ہے زیادہ تر مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں سن لائٹ میں ہی ویڈیوز بنا ہوں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو لون دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت لائٹ میں لگتا ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو گارٹنگ کا شوق ہے کہ نہیں اور ابھی ہم باہر جائیں گے تب بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں اور مجھے یہ بتائیے گا یہ ائرپورٹس جو ہیں وہ میں نے نئے لیے تھے اور اس کا جو ہے وہ ایک لیفٹ والا چالینے را وہ چارج ہی نہیں کرتا تو پتہ نہیں کیا چکر ہے ماما کہہ رہی تھی کہ ہم گئے تھے مطلب ماما گئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بیٹری ہوتی ہے تو وہ ٹھیک مطلب میں ڈال دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی جو ہے وہ ہی ٹھیک کروائیں گے اور پھر جو ہے ہوپس ہو کہ وہ ٹھیک پہنچا ہے کیونکہ ماما کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوئے کیونکہ ماما نا کی جو ہینٹری تھی وہ نا ماما سوتی تھی نا سنتے سنتے تو وہ نیچے آکے نا تو گریک ہو گئی تھی اور چلنا بند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے کوئی ائرپورٹ سے لے دیئے برس ڈی بے تو سٹے ٹیون گائیز اور ملتے ہیں جہاں ہم جانے وہاں پہ یہ دیکھیں گائیز کتنا زیادہ رش ہے پل سے ہم آ رہے ہیں اور کتنا زیادہ رش ہے ابھی کہتے ہیں کہ میں وہ ہمارے موڑ پہ گلپت بہت زیادہ ہے کتنا زیادہ رش ہے کتنا زیادہ رش ہے نبتہ تو ہے گلپتہ ہے ہاں پہ ایرپورٹس کو لیکن وہ جو ہے وہ ماما کہا رہی تھی کہ مجھے لے جائے ساتھ لیکن ماما نہیں لے گئی کہا رہی تھی وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے تو اس لنے لے جانا تو ابھی پھر سے وہ جو مسئلہ تھا وہ وہاں ہی ہے کیونکہ اس کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں کہ یہ چارج نہیں کر رہا چارج تو کر رہا تھا لیکن چل نہیں رہا تھا ویسے کونیکٹ نہیں ہو رہا تھا فون کے ساتھ تو سٹل وہاں پہ یہ ابھی ماما گئی ہوئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا اس کا سلوشن نکلتا ہے اس ابھی جو ہے اس کو چارچنگ پہ لگایا ہے تو چیک کرتے ہیں ابھی آگے کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ نا یہ نہیں ٹھیک ہوا ماما کو نا اس نے پلو بنا دیا ہے کیونکہ یہ جو ہے جیسے پہلے ورکنگ میں تھا ویسے ہی ورک کر رہا ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں آئی کچھ چیز گائیس ابھی جو ہے وہ میں گھر آئی ہوں تو یہ دیکھیں ہلی بنی ہے اور بھاپ دیکھیں اس کے کتنے یمی لگ رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ چیزیں دیکھیں مجھے اس کا پیاز بہت پسند ہے یہ بہت ہی کم پیاز ہے لیکن ٹو ہنڈرڈ کے فائیو کےجی مل رہے تھے ٹومیٹو تو ہم یہ لے آئے ہیں اس کی پیسٹ بنا کر فریز کر دیں گے اس کے ریٹس ہیں وہ آج کل بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن جا رہے ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے سمجھ نہیں آتی جو بھی چیز ہے جو آپ کو سستے میں مل رہی ہے آپ سٹور کر لیں کیونکہ آگے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کئی گولڈ کی ریٹ پہ ہی نہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ سٹور کر لیں جو جو چیز بھی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ سستی مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جے بھی جو ہے وہ کٹنگ کر رہا ہے ہلو اس وجہ سے کیونکہ جو میں نے آپ کو پہلے ٹوماٹر دکھایا سارے اسی نے کٹنگ کی ہے دیکھتا ہے پر فیشنل شہس ہوئے ہوئے آچھا اور موں بھی دیکھے جے بھی کا کارتے ہوئے آتے ہوئے مجھے سٹرابرز نظر آگیں تو میں اپنے لئے سٹرابرز لے آئی ہوں یہ دیکھیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سیزن میں بھی سٹرابرز ہوتی ہیں ہم تو اب میں چینج کر لوں گھر آگئی ہوں تو چینج کر کے کھانا کھاؤں کیونکہ حلیم بنی ہوئی ہے تو وہ شاہزہ جو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلی سے جو ہے وہ کھانا کھاؤں کیونکہ روٹی بن گئی ہے تو پھر مزا نہیں آتا تو ابھی ہم کھانا کھائیں گے اور پوٹس ٹھیک نہیں ہوئے تو میں بھی پھر اب میں کوئی کچھ کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ ماما کو بڑے دل سے دیئے تھے تو اب ایک تو چلتا ہے ایک نہیں چلتا تو اب لیٹسی میں کیا کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کچھ کر کے میں مقوال ہوں یا کوئی ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونٹ لوں جس سے ٹھیک ہو جائیں تو امیر ہے آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا تو اسی کے ساتھ اگلے بلوگ میں ملیں گے جنہوں نے سسکائب لائکن شیئر نے کیا وہ بھی کر دے اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ ہماری نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور کوئی بھی ہماری جو ویڈیو ہے وہ مس نہ ہو اوکے خدا حافظ موسیقی موسیقی